موسیقی 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 وہ تمام لوگ یہاں پر آئیں گے جو آپ سے پیار کرتے ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کو اپنے سکلز کو اپنی پاکستان میں ہیلتھ سے ریلیونٹ دینا چاہتے ہیں وہ سب لوگ میرے جو دوست احباب ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہوں گے ہیلتھ سیگمنٹ بھی ہوگا بیوٹی بھی ہوگا اور بہت کچھ ہوگا تو ابھی یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک کہیں نہیں جانا رہنا ہے کس کے ساتھ سبی کے ساتھ گوڈ مورننگ میں سبی کے ساتھ جی ہاں یہ ہے ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ اور ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھی آویڈنس دے سکیں آپ لوگ بہت سارے میں نے دیکھا خواتین جو ہے کیر نہیں کرتے ہیں بلکل بھی اپنی صحت کا تو اگر آپ کیر نہیں کریں گی تو پھر کیا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک عورت پورے خاندان کو لے کے چلتی ہے یعنی ایک عورت اگر ہیلتھ دی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کی بچیاں یا آپ کے مرد حضرات اپنی ہیلتھ کا خیال نہ رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے بیٹی بھی ہوتی ہے گھر لک آفٹر کرنا بچوں کو دیکھنا ارلی مارننگ اٹھنا اور والدین کو بڑے ماں باپ کو دیکھنا اپنے ہزبین کی تو وہ اپنی جب کیر کرے گی تو دین وہ عوروں کی بھی صحت کا خیال رکھے گی اور میں یہ کہوں گے کہ گھر کے پلر جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر سٹینڈ اوبر ہوتا ہے اب کیونکہ ہم نے دیکھا اکتوبر میں سپیشلی بات کی جاتی ہے بریسٹ کینسر کی تو آج ہم نے سوچا کہ اپنے شو میں ہم جو ہے وہ ہیلت میں سپیشل ٹاپک جو ہے بریسٹ کینسر پہ جو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لوگ ہیزیٹیٹ بہت ہوتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں اور لوگوں کو تھوڑی آویڈنس دیں ہم میڈیسن نہیں پرسکرائب کر رہے ہیں لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی لپروائی کرتی ہیں جو اکسر ہو جاتا ہے اور آپ کہتے کوئی باتنی پین ہو رہا ہے تو اس کی لپروائی کرتے تو نوٹ گوٹ فور یو تو آج ہماری درمیان میں نے اسپیشلی ریکویسٹ پہ بلوایا ہے کہ میں چاہ رہیوں میرے مارننگ شو کی وہ میں پہلے بھی جب شوز بغیرہ ہیلت سے ریلونٹ کرتی تو میرے لیے وہ بہت ہی سینئر ہیں اور جو لوگ اپنے والدین کی ایک نسل در نرس نسل چلتے ہیں اور طب میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے تو میرے تو لفظ بھی کم پڑ جائیں گے ان کا انٹروڈیکشن اتنا بڑا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا لے سکوں نواب جیونہ گر کے شاہی معالج اندوستان کی گیارہ شاہی ریاستوں کے خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں بڑی بات ہیں نسل در نسل یعنی کہ دادا ان کے دادا ان کے گیارہ نسلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی ورہاستی گدی کو کچھ لوگ تو اپنے کاموں کو جو ہے نا وہ کئی کسی ابو پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کو لے کے چل رہے ہیں ان کی ورہاستی گدی کو ان کے جانشین کے طور پر جیسے کہتے ہیں لے کے چل رہے ہیں اور کالیفورنیا یونیورسٹی سے تعلیم بیافتہ اور امریکہ کی گیارہ ریاستوں میں یعنی کہ ان گیارہ یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی تعلیم بھی لوگوں کو دی ایز ایڈوکیشن پروائیٹ کیا اس وقت ہمارے درمین موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام مازلت اگر کچھ الفاظ کچھ کبھی آپ کا اور بہت بڑا انٹروڈیکشن ہے تو میں نے کہا کوشش کرتی ہوں کہ لے سکوں اسے بھی آپ نے بہت اچھا انٹروڈ دیا ہے ماشاءاللہ اور باقی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کافی پہلے پروگرام کرتے رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں میں بلکل لیکن کچھ ہمارے بیویورس جو ہیں کیونکہ ماشاءاللہ وینس ٹی وی بہت جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے پورے پاکستان میں آٹ اف کنٹری میں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے آپ اتنے ٹالنٹی ہیں اور آپ کے پاس اتنی اویرنس ہے ہیلس ریلیونٹ بلکل بلکل اور جس طرح میں نے کہا کہ کینسر اور خواتین اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ پین ہو رہا ہوتا ہے ان کے سینے میں اور وہ بلکل لا پروائی کرتی ہیں اگر وہ فیڈنگ کروا رہی ہیں تو آپ کو پتہ بچہ بھی اس سے ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں تو میں چاہوں گے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ سٹارڈ ان کو کیسے فیل ہوتا ہے اور ان کو کیسے اپنے کیور کرنا چاہیے ہاں سبھی بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کینسر چھاتی کا خاص طور پر یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور نوجوان بچیوں سے لے کر بچوں والی اور اس کے علاوہ چالیس پینٹالیس اور پچاس سال کی عمر کی خواتین اس میں مبتلا ہو رہی ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے میں نے اپنی تحقیق کی ہے ساری ریسرچ میں معلومات جو آپ کو پیش کروں گا کہ اس کا بڑی وجوہت ہماری قضائی بے تدالیہ ہیں اور ہارمونل سسٹم کی خرابی اور لاپروائی جو کچھ خواتین بچوں کو دودھ پیلانے سے اختراب برتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا فٹنس شاتیوں کی نشنمہ خراب ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور قانون فطرت سے انحراف کی سزا کیا ہوتی ہے وہ یہی کینسر ہو جاتا ہے پھر وہ خواتین جن کا بچوں دودھ نہیں اترتا وہ ایسی میڈیسن یوز کر دیتی ہیں جو کہ بعد میں کینسر کا باعث بنتی ہیں اور تیسری چیز ہے کہ آپ کا جو روز مرہ کی زندگی میں سونا اٹھنا اور راتوں کو دیر تک جاگنا کیونکہ گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک آپ کا مٹابولک سسٹم نہیں ہونا چاہیے آپ کا حرمونل سسٹم ایکوریٹ کب ہوتا ہے جب آپ کے باڈی انزائم پورے ہوں گیارہ سے صبح تین بجے تک وہ آپ کی ریپیرنگ ہو رہی ہوتی ہے باڈی کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہوتی ہے انزائمز بن رہے ہوتے ہیں اور باڈی میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ انزائمز جاتے ہیں ہم رات کو جاگتے ہیں لوگ اور صبح سوتے ہیں اس کا بھی اس کے نتائج بھی یہی ہوتے ہیں جنگ فوڈ بازاری کھانے مرچ مسالے گوشت کا بے درغ استعمال لا پروائی ہر چیز میں اور پھر کمپیوٹر خاص طور پر ہم یہ سمجھے کہ اس وقت تقریباً سو سے زیادہ چینل چل رہے ہیں یہ ریڈیشن سے باڈی سے کروس کرتی ہیں موبائل فون ہے موبائل تو وہ لوگ اپنے تکیے کے نیچے جب تک رکے نہ سوئے تو وہ ان کو نید ہی نہیں کرتی بالکل یہ وجہ ہے موبائل کا مستقل استعمال برسٹ کینسر کا بائیس بلکہ ادر میں سمجھتا ہوں کہ گال کا کینسر روکان کا کینسر برین کیومر یہ موبائل کا بھی مجھے لگ رہے جو ہم لوگ اس کی جو ویبز ہو رہے ہیں اس کے ہمارے جو ہائپر جو ہون جانا ہے بار بار گصہ آ جانا یہ ہماری جو ہے نرف سسٹم کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہماری جو وینز بغیرہ ہیں ہم لوگ جو زرہ زرہ بات پہ اپنے دیکھئے روڈ پہ زرہ سا کوئی آگے ہو جائے وہ اسزاؤں گصے میں آ جاتا ہے سٹرس فول ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے بس آج ہی مرنا مارنا ختم کر رہے ہیں بھئی سمجھتا ہم کہ دیکھیں آج کل جو ہیں وہ خواتین اپنے بچوں کو خاص طور پر بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں بلکل ایزیس سمجھتا بڑا نامولود بچہ ہے اور وہ بچہ موبائل کو موں میں بھی لے رہا ہے موبائل پہ کھیل بھی رہا ہے مسلسل چار چار چھے چھے گھنٹے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بہت بیانک اس کے نتائج نکلتے ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کے ان کی نظر میں کہتا ہوں اتنا شہر ہمیں آپ کو یا مجھے آپریٹ کرنا نہیں آتا جتنا اس بچے کو یوں یوں کر کے چلانا آتا ہے با خدا اور اتنا پیرنٹس بڑا ہیپی ہوتے ہیں دیکھو دیکھو کتنا چاہتے ہیں دیکھو یہ نکال دیا یہ اس نے کارٹون نکال آپ بہت بڑی واقعی میں ہیں آپ نے دیکھو یہاں ہے کہ ہم آگے والی نسلوں میں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ ڈینجریس ہے وہ بچے ڈل ہو جاتے ہیں ڈفر ہو جاتے ہیں ان کے دماغی صلاحیت پارو مرگوں کی طرح تکی ہو جاتی ہیں اور ان کی مموری جو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے بالکل ایسا ہی ہے ہم پاپٹ بن جاتے ہیں جیسے دیکھا آپ نے کچھ ایسی گیمز بھی اکھیلتے ہیں بعد میں آپ نے نام نہیں لینا چاہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ لیجے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ ناکارہ ذہن ہو جاتے ہیں اور ایون کے ان کی دماغی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر معاشرے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں گھر والوں کے لیے یہ واقعی فیس بک پر دکھایا کہ ایک بچے کو ہسپٹل لے کے گئے اور لڑکا بچہ نہیں کہوں گے سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا اور وہ بالکل پیرلائز ہو گیا اور اس کی ممہ نے کہا یہ دو دن سے کمرے سے نہیں نکلا میں اس گیم کا نیم نہیں لینا چاہتی انا اس نہیں کرنا چاہتی بٹ وہ مستقل وہ گیم یعنی وہ ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں ملنا ٹکا کچھ نہیں ہے بس میں جیت جاؤ اس چکر میں وہ بچہ دو دن نہیں وہاں سے نکلا ایوریج لگائیں کہ ٹوئنٹی فور آر ٹوئنٹی فور آر وہ بچہ گر اس روم سے نہیں نکلا اور تالیس گھنٹے تو اس کی کیا گھنٹی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ فیس بک پہ میں نے بتایا ایسے بہت سارے کیسیز ہمارے پاس آئے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں آپ مومائل نہیں ہیں لیکن وہ تصور میں سب وہ لگے ہوئے ہیں اور پاگل ہو گئے ہیں تو ایسے حالات میں یہ چیزیں انسانوں کے اثر میں بنائی گئی ہیں یہ آپ کے اویڈنس کے لیے کہ آپ اس سے پوزیٹیوی اس پہ ریزلٹ لے دائیں بچائیں کچھ سرچ کر رہے ہیں جیسے لائک میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے بہت کم عمر کے ہوتے ہیں وہ بینٹلی طور پر جب وہ ایسی میچور چیزیں دیکھتے ہیں جو اخلاق سے باگتا بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ بھی دماغی طور پر بڑے جو ہے وہ بعد میں پروبلمز کا شکار ہوتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم آپ کر رہے ہیں بات کر رہے تھے چھاتی کا کنشہ بلکل بلکل وومنز کا زیادہ اچھے کہ وومنز میں زیادہ ہیں بچوں میں بچوں میں بھی زیادہ ہیں شادی شدہ خواتین میں بھی ہیں اور عمر رسیدہ میں بھی ہیں چالیس سے پچاس سال کے عمر تک بھی ہر عمر کے خواتین میں یہ کینسر جو ہے پیدا ہو رہا ہے اچھے اللہ پیٹھک میں یہ ہے کہ اس کو ریموف کر دیا جائے ریڈیوشن کے ذریعے اس کو یا کیموں کے ذریعے اس کو کیمو تھیرپی دی جاتی ہے یہ علاج بھی اچھا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کا جو کینسر ہے وہ ٹریول کرتا ہے وہ مریض سے نکل کر لیور میں جاتا ہے لیور سے سٹمک میں آتا ہے انسٹنٹائن میں آنٹوں میں چلا جاتا ہے ہڈیوں میں جاتا ہے تو یہ مسلسل وہ مریض کنسر کا شکار رہتا ہے سال دو سال کے لیے نارمل ہوتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ جی وہ برین ٹیومر کی طرف آگیا ہے اور وہ یا ادھر جسم میں برین ٹیومر کی بات بلیڈ کنسر کی طرف چلا جاتا ہے برین ٹیومر ہوتا ہے اس کے لیے میڈیسن جو ہم دیتے ہیں وہ ہربل سائنسیز میں میڈیسن ہے کیونکہ میں آپ نے ابھی تعریف کروایا میرا میں ڈاکٹر آف میڈیسن ہوں ایم ڈی کیا ہے اس کے علاوہ میں ایم ڈی ایچ ہوں یعنی ہربل سائنسیز میں میں ایم ڈی کیا ہے امریکہ سے طبع نبوی پر میرا ورک ہے بلکل وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ میں اس وقت جس قدر طبع نبوی پر کام ہو رہا ہے ہولیسٹک میڈیسن پر نیچرا پیتھی پر چائنیز بھی تو ہیں ایکو پریشر پر بھی چائنیز میں ان کا بہت بڑا ہے کہ ان کا ایک ایک ایکو پریشر وہ ان کے برے میں تو یہ بہت جیان جیان میں اس پر بھی بڑا ورک کرتا ہوں میرا وی آف ٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل نیچرل وی آف ٹیٹمنٹ بجے اس کو جو سوٹ کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس بندے کو جو ہے ہومیوپیتک یا الوپیتک یا اس کو ہربل سوٹ کرتی ہے لیکن الوپیتک تو امرجنسی میں لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے جہاں امرجنسی ضرورت ہے الوپیتک کو ٹریٹمنٹ لیں لیکن 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 دیگر ہے پارکنسن کی میڈیسن ہے یا تھائرائٹس پربلم میں ہوتی ہیں اس سے بھی تھائر اکسین گارہ استعمال کروائی جاتی ہیں جس سے کہا جاتا ہے بس آپ ساری زندگی کھائیں اس کے آفٹر فیکس بڑے بیانک ہوتے ہیں ہمیں امرجنسی میں تو یہ چیز کھانی چاہیے لیکن جب امرجنسی کنڈیشن سے باہر آجائیں تو ہربل سائنسیز بلکل نیوٹریشن پر آجائے اس پر غزہ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ طب نبوی کی طرف آئیے طب نبوی ایک وہ طریقہ علاج ہے میرے نبوی کا آپ نے جو دیا ہے یہ ہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کو یقین اور امان ہونا چاہیے کہ نبوی کی طب جو ہے وہ انسانوں کی بقا فلا اور صحت کے لیے وہ چیز ہے جو آپ کو تمام امراج سے پاک کر کے اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ بریس کینسل گٹلی ہو جاتی ہے بغل کی نیچے میں اوپن لی بات کر رہی ہوں آپ لوگ بے شک اس میں ہیزیٹیشن کریں یہی چیز ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں تو بہت آگے نکل گئے ہیں فیس بک پہ لیکن جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں پھر یہ پروبلمز کیا ہے اس میں میں نے سنایا اس گٹلی میں پس پڑ جاتی ہے پیپ نکلنا شروع جاتی پھر اس میں بلڈ آ جاتا ہے تو وہ تکلیف سوچیں کہ کتنی شدید ہوگی تو اس سے پہلے آپ اس کو اگر ٹریٹمنٹ کریں دکٹ سب مجھے یہ بتائے گا کیا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ناظرین کو میں آپ بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ وقتاً وقتاً نہانے کے دوران میں بھی آپ خاص طور پر چیک کیا کریں خواتین کے لیے ہے کہ کہیں کوئی گلٹی تو نہیں ہے کوئی دانہ تو نہیں ایسا نکل آیا آپ اسے معمولی نہ سمجھئے اور فوری طور پر جو ہے اپنے مولیس سے رجوع کریں اور ایسی صورت میں بعض آپ شاورنگ جب کرتے ہیں تو بیس پر خاص طور پر شاور کریں اس سے کیا ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن ہوتی اندر سے کلوٹنگ نکلتی ہے آپ پانی کا استعمال زیادہ زیادہ رکھیں اور اس میں جو میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں وہ آپ استعمال ضرور کر لیجئے قسط شیری یہ قسط شیری جو ہے یہ جڑے ہوتی ہیں یہ لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کلونجی اور اس کا پودینہ کا استعمال کیجئے سانف پودینہ کلونجی اور قسط شیری قسط شیری سو گرم کلونجی بیس گرم سانف تیس گرم پودینہ بیس گرم یہ صبح نہار اس کو کھٹ لیجئے باریک کر لیجئے آدھا چمچہ صبح نہار لیجئے آدھا چمچہ دوپہر میں لیجئے اور آدھا چمچہ شام کو لیجئے جب آپ کو ابتدائی سٹیج ہو اور یہ بھی ہے کہ رابطہ مجھ سے کر سکتے ہیں میں ابھی کراچی میں ہوں تو بلکل بلکل اچھا دیکھیں انہوں نے جیسے چھوٹی سی ہوم ریمیڈی بتائی ہے کہ آپ اس طرح کی آہ اچھا کس کس ٹائم پہ ڈیوریشن میں آپ نے ماشاءاللہ پوری ہوم ریمیڈی بتائیں اس کو ٹائمنگ کیا ہے کہ نہار مو لیا جا سکتا ہے یا آفٹر میر کھانے کے بعد اور پہ خاص طور پر غزائی پرحض لازمی ہے آہ اچار چٹنی تیز منش محصالے بڑا گوشت انڈا اور انڈے کا استعمال نہ کریں بندگو بھی سار ایک بڑا بتایا تھا آپ نے بریس کینسر والوں کیلئے کینسر پریشنٹ کیلئے یہ بندگو بھی بڑی فائد ہے ملہ آپ نے ایک بار بتایا بلکل بلکل بندگو بھی ہے کچھی کھائے ہو جائے بندگو بھی سالاد اور پپیتا خاص طور پر پھلوں میں پپیتا خربوزہ اور آج کل انارہ جوسک ٹائپ کی جیز میں کھیرا ہو گیا جیسے آپ نے بتایا اور پتوں والی چیزیں انٹیک زیادہ لگے جو بلکل بھی نہیں آیا میں نے کھانے دیکھے ہیں روکسا بھون 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 کیونکا بیڑا غرق ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چینیز جو سی فوڈ زیادہ یوز کرتے زیادہ ویجیٹیبل چینیز جو ویجیٹیبل بنائی جاتی ہیں بلکل پیاز سوتے کے تو آئل ہوتے اور دوسرا یہ ہے کہ بلکل لائٹ سا وہ اس کو فرائی کرتے ہیں اور وہ سو فیصد آپ کے لیے اس کے اندر عجزہ جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں بے شک بلکل ہم صحیح کام تو پوچھتے کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے فرائی اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ پہچھانے نہیں جاتا کہ یہ گوبی ہے یا کون سی سبزی ہے تو ناظرین پکانے پکانے کے سلسلے میں آپ موتات رہیے کہ یہ سبزیاں جو ہیں یہ آپ کی بھاپ میں پک جاتی ہیں آہ اسٹیم پہ بلکل ٹھیک ہے ایپسولی ان کو آپ کو زیادہ فرائی کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے گوشت کا استعمال بھی رکھیں مٹن خاص طور پر اس میں خجور انجیر آیا ڈوکٹ صاحب آپ نے پرانی یادیں آرہی ہیں مجھے ڈوکٹ صاحب کہ کیا کیا یقین کریں کہ ڈیشز زینا بہت زینا بہت پیار میں پورا نسخہ بتا دوں یہ کنسر کا بہترین علاج ہے اس سے جو ہے کنسر کے جو جرمز ہے وہ آپ کے باڈی سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہے اگین روپیر کر آپ کا ایمیونٹی سٹرونگ ہوگا لیجئے میں دوبارہ سے بتا جو کا دلیہ یہ لیجئے تقریباً سو گرم بادام سات عدد اخروٹ دو عدد پستہ پانچ دانے علائچی تین دانے اور کشمش سات دانے لیجئے اس میں خجور اور انجیر تین 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 دانے شامل کر لیجئے روزانہ صبح ناشتہ کیجئے اس کا اور شام کو بھی اگر کھانا چاہے تو یہ کھائیے اس سے آپ کا ایمیونٹی بھی سٹرونگ ہوگا اور آپ کے جسم سے وائرس جو ہے کینسر کا ختم ہو جائے گا یہ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو قاوہ بتا دیتا ہوں جو قاوہ جو ہے وہ لازمی استعمال کرتے رہیے یہ قاوہ جو ہے یہ آپ کا لیور فنکشن سٹمک سے اور بلڈ سے لیجئے مہندی دیجئے مہندی مہندی کے پتے مہندی کے پتے اوکے پچاس گرام اوکے نیم کے پتے ستر گرام اوکے اور پتے یہ تیس گرام لیجئے اور آپ اس کو وائل کیجئے وائل کرنے کے بعد یہ جو میں نے بتایا ہے یہ ایک خوراک نہیں ہے بلکہ اس کو باری کر لیجئے اور باری کرنے کے بعد آدھا چمچہ صبح نیہار کھولتے پانی میں بولتے پانی میں ڈالیے دو منٹ اس میں پکے اور اس کو صبح نیہار پیجئے دوپہر کو خالی پیٹ لیجئے اور اسی طرح رات کو لیجئے دوسرا طریقہ بھی یہی ہے کہ کھانے کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو لیجئے ضرور لیجئے اس سے آپ کی باری سیل دیو ٹاکسیفکیشن ہوگی کینسر کی اثرات خطب ہوں گے آپ کا خون صاف ہوگا ایمونیٹی سٹرونگ ہوگی ایک بات ناظرین آپ لوگوں کو زبردست قسم کی ہوم ریمیڈی بھی انہوں نے بتا ہی ہے اکیم صاحب کی کیا بات ان کی ہر بات بڑی زبردست ہے اگر آپ کوپی پین لے کے بیٹھے نا پھر تو اوکے زبردست ہیں مدافعت جیسے کہتے ہیں اگر آپ سٹرونگ رکھیں گے تو آپ یقین کریں آپ کے لیے بیماریاں کوئی بڑی نہیں کسی نے کیا خوب کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں کو کہ دو میرا خدا بڑا ہے دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی جنگے ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی آپ افغانستان دیکھ لیجئے سمجھ کتنی بڑے بڑے ہتھیار لے کر آئے تھے لیکن وہ یقین اور ایمان والے لوگ تھے حق پر تھے اور انہوں نے وہ بڑی بڑی طاقت اشیاء کو حرادی امریکہ کو دے دی اور اس سپر طاقت سوچ رہی ہیں دیکھ اللہ بڑا ہے نا یقین ہونا چاہی اللہ کے ساتھ انسان اس یقین اور ایمان کے ساتھ خدا کی سر جو ہے پرستش کرے جس نے آپ کو وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں آپ اپنی باڈی کی جنگ جو ہے اسی یقین اور ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں آپ نے ابتدا میں کہا کہ سب سے بڑی بیماری کیا ہے حسد بغض کینہ غیبت تحمت سمجھے نا یہ سازشی اناثر ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بیماریاں اندر دل میں پال کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اندرونی طور پر بھی بینونی طور پر کیونکہ ان کے پیچھے بدوائیں ہوتی ہیں یہ انسانوں کو تنگ کر رہے ہوتے پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر خود ایک انسان موجود ہے ہر آدمی کے اندر ایک انسان موجود ہوتا ہے جو اسے لانت ملامت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی غلطیوں پر اور روک رہا ہوتا ہے اسے اچھائیوں کی طرف لاتا ہے لیکن شیطان اس قدر اللہ نے ان کے دلوں پہ کفل ڈال دیا تو وہ کفل توڑنے کے لیے آپ توبہ کیجئے استفار کیجئے اور اللہ سے رحم کی اپیل کیجئے اور جتنا اللہ نے دیا ان لوگوں سے معافی مانگے میرے پاس ایک سے کیسی بھی آئے کہ جنہوں نے میرے آگے بریف نوٹوں کے پہنچا دو اور ان کے دروازے تب تک نہ چھوڑو ان سے جب تک وہ تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا لیں تو وہ لوگ پھر بعد میں دو تین دن مہینوں کے بعد واپس آئے انہوں نے کہا ہمارا ہارٹ بھی صحیح ہوگیا ہمارا کنسر بھی صحیح ہوگیا تمام بیماریاں صحیح ہوگئیں اور یہ چیزیں ہوتی کچھ بیماریاں امتحان ہوتی ہیں ناظرین کچھ بیماریاں سزا ہوتی ہیں تو آپ اپنے عمال کی طرح جا کے دیکھئے کہ آپ کیا ماضی دیکھیں کیا آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو ان سے تلافی کیجئے اللہ سے معافی مانگے اور اگر آپ نے جسم کے ساتھ زیادتی کی ہے غلط چیزیں کھائی ہیں غلط خورا کھائی ہے اپنے جسم کو اللہ کی امانت نہیں سمجھا تو پھر آپ مالک مکان اس کو آپ کے جسم سے باہر نکال دے گا بڑی پیاری بات ہے اللہ نے آپ کو اتنی پیاری نحمت دیا آپ اس کا خیال نہیں کریں خیانت کریں تخلیق کارنے جو اللہ تعالی نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس تخلیق کارنے آپ کی بقا اور فلا کے لئے کتاب بھی رکھ دی دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتی ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب چاپ ہوئی ہوتا ہے جب آپ کوئی موبائل بھی خریدتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کا اس کو اور بات انہوں نے کہی اور میں اسی بات پہ اس کو پروگرام کو بھی ان کی طرف لے کے جاؤں گے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک عزمائش پتہ نہیں ہم اس قابل ہیں کہ نہیں ضرور دے لیکن اللہ پکڑ سے بچھا اور پکڑ کیا ہوتی ہے جو اردگرد ہم لوگ ایک دوسرے آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم اپنے مورننگ شو میں گاہ بگا آپ کو انوائیٹ بھی کریں گے اور ماشاءاللہ اتنی پیاری آپ پاور انڈریس دیتے میرے مورننگ شو سے ریول کچھ کہنا چاہیں گے جاتا ہے تو ضرور پلیس میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے موت تو آئے گی اس حساب سے ڈرنا چاہیے جو آپ کو آگے دینا ہے ہم رزق کے بھاگتے ہیں حالانکہ رزق وعدہ تو اللہ نے کیا ہے پرندے کو انسی جاپ کرتے ہیں انکو بھی تو اللہ دے ہی رہے نا ہم پیسے کے لئے کام کر رہے ہیں مجھے انسانی خدمات پہ اللہ نے معمور کیا ہے اور میں اپنے یقین و ریمان کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتا ہوں بہت شکریہ آنے کا اچھا جی یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ساتھ گوڈ مورنگ سبھی کے ساتھ سرپرائیز 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 گوڈ مورنگ سبھی میں جی ہاں آپ لوگوں کے لئے توفے ہی توفے گفت سی گفت اور وہ کیسے جی ہیں یہ دکھنے فائزہ بیوٹی کریم سب سے اوپر لکھا ہے فائزہ بیوٹی کریم وہ کیوں لکھا ہے لکھی ڈراؤ ہے آپ لوگوں کے لئے اور گفت کون کون سے ہیں عمرے کا ٹکٹ یہ گوڈ گفت اللہ کرے جس کا بھی نکلے وہ بہت لکھی ہوگا اور اس کے علاوہ سی ڈی ہے گاڑی ہے بائک ساون سسٹم ہے اور بہت کچھ اور یہ بہت ایزی ہے اب یہ سوچ رہوں گے کہ سبھی نے یہ کیا پکڑا ہے اور ہم کس طرح اس میں پاتیسپیٹ کر سکتے بہت ہی ایزی ہے یعنی کہ آپ کو اتنے بڑے گفٹ بھی ملیں گے آپ کو یہ گفٹ بھی ہے اور وہ کیا ہے یہ گفٹ صرف 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 جس آپ نے ایک پرشیز کرنا ہے ون تاؤزن کا بیگ اس بیگ میں فائزہ بیوٹی کریم فائزہ بیوٹی کریم بائیس اکتیس نا ہوئے پونیا برادر کی جانب سے یہ گفٹ ہے لیکن آپ نے یہ ون تاؤزن کا لینا ہے اس میں بہت ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور لائیو لکی ڈرو ہوگا کیسا ہے سرپرائز ہے نا زوارد تو گفٹ پور یو تو آپ نے جیس 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 بیگ پر چیز کرنا ہے ڈیرو 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 اپنا خیال اور رہیے گا میرے ساتھ یہاں لیتنے چوٹیزی بریک آٹ ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ موسیقی ہم اس وقت گوڈ مورننگ کے کچن میں گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے کچن میں اور اس وقت موجود ہے میرے ساتھ شیف سباہت موسیقی موسیقی السلام manuscript سباہت موسیقی iyو موسیقی 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 نحین موسیقی موسیقی جو بیسنی روٹی بے کہلاتی ہے لیکن اس میں ہرے مسالے ہوارا بھی پڑتے ہیں کیا مرسی روٹی بہتی ہے ہم لوگ کچھ خواباتی ناسی ہوتی ہیں جو گھنی ہوتی ہے کہ مرسی نہیں ہوں تو یہ میں سبجھے کہ کچھ اس طرح کے نیش ہے مرسی روٹی ہے اس کے ساتھ میں چٹلی بنائی ہوں بینگن کی سموکی چٹلی یہ آپ کا ایک بہت مطلب ہے اس مرسی روٹی میں کیا کیا انگریڈینٹس دلیں گے وہ ایک ہو جائے اچھا دیکھر میں اسے پر ڈالی گوں دو کپ بیسن بنا باتا دیں اس کے بعد ڈالی گا پہلے بتائیں تو دو کپ بیسن لے لیں دو کپ بیسن کے پر ڈیرہ کپ آٹھ لے لیں ساتھا جو گھر میں ہوتا ہے پیر گارلک تھوڑا سا نمک اچھا ہرا دھنیا ہری مرچے چوب کی قیلی پیاس اچھوڑی جوپ کیا حضیا اچdoo� اچھوڑی لے لیں اور اچھوڑا سا ٹیسٹر تو تمہارے ہیں یہ بتا سکتہ ہے آپ کو اپنے پھر چٹنی پھلا ہے سکتہ ہے ہم سکتہ ہے جب کھنے پھر ہم سکتہ ہیں سکتہ ہے جب ہم مصیی روٹی پھٹی یہ سکتہ ہے یہ بہت سکتہ ہے اور مجھے سکتہ ہے مطاقی ہے ٹیمی حال ہے ٹیمی جنگ ہوشتہ ہے یہ خوشبونہ ہے فکر جنگ ہے بہت سکتہ ہے اور میرے سکتہ ہے یہ جلدی سے بن جا ہے جای کبھی کبھیی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تازہ ہوئے ہوگا کہ ہاتھ گونتے ہیں ہاتھ ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہے ہاتھ کو ہوتا ہے لیکن مکہی کی ہاتھ ہے ہاتھ پکائیں گناتا ہے ہاں مکہی کا تو خیر ہوتا ہے جواب ہے ایسا ہی کبھیل سپور پہلی کچھا نمک دینا ہوا کبھی مرچ جتنی آپ کو پسند کر دیا اگر آپ بچے ہیں تو دیں گے ہم بچے نہیں ہیں ہم سب بڑے ہوگئے یہ مجھے دے دیں گے اور ہرا دنیا سے دیں گے اچھا زائدہ دیں گے ہرا دنیا کا بہت چاکہ ڈال دو نا کچھ نہیں ہو تو جو نہیں کھائے گا میں کھالوں گا ٹنشن نہیں ہی اچھا مجھے ہی باول دیتی جائے گا تھوڑی میں ہیلپ کر رہے ہی تاکہ مجھے زائدہ ملے ہمیشہ میں آپ کو سی سفران کرتے ہیں یہ وہی جو آپ نے مجھے سکھائی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ہے جب کوئی دشمنتی یہ وہی دشمنتی یہ وہی دشمنتی جو نے آپ کو سکھائی تھی اچھا میں ٹوٹی ماتھر ڈالیں پیاس چاپ کیا جیسے ہم بولتے ہیں بارک بارک کٹھا ہوا ٹوٹی ماتھر اور لیٹ پوالا اچھا تھوڑی سی ہلدی ڈالتی تھوڑی سی مجھے بہت پسند تھوڑی سی ملہ مرش ڈالوں اچھے ڈالیں ٹوٹی و مرش ڈالیں مرش ڈالیں اچھا تھیں اچھے pays experiment اچھا اس کو زرہ ویسے گوننا ہے لیکویٹ تو نہیں بنا ایک ویڈ میں تھوڑا سخت گوننا ہے نورمل روٹی کا جو آٹا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سخت اچھا اپنے بیک اپ میں تھوڑا آٹا چھوڑ دیئے کہ روٹی بنانے کے لئے نہیں اس کے وہ خوشکے لگاتے ہیں میرلنک کے لئے اوکی خوشکا یار امی یاد آگئی ہے امی ماں باپ کی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور والدین جو ماری امی ہمیں سکھاتی ہے کہ کینگ کریں صحیح بات ہے اس طرح کے کھانیاں بنایا تو آپ کو اپنی ضرور یاد آگئی ان سے بڑا کوئی انسیٹیوٹ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں انہوں نے سب کچھ سکھایا کہ کھانا کیسے بناتے ہیں یہ بہت اچھی بناتی تھی یہ والی روٹی سب کے فیوریٹ تھی اچھا یہ ہم نے کیا کر لیا اسے اچھی طرح ہی اچھی طرح اس کو ہم گوند لیں گے اور پاین کریں گے اور پاین کریں گے نہیں کہ انہوں نے چھوڑا اس کو ہم گا ہم گا یہ ہم گا کہ سکھوں گے ہم گا ہم گا مگا ہم گا اچھا جی آپ نے آپ کو اپنے اگر کوئی فید بیک دینا چاہیں نمبر سکرین پر موجود ہے 0 3 4 2 0 6 2 9 0 2 اس سے یہ فیڈبیک بتائیں کہ جو مصی روٹی بن رہی ہے سفاہت بنا رہی ہے اچھا یہ تھوڑا سامنے میں نے اورڈال اس میں اس کیا کہ چپکے نا اچھا تھوڑا سا سمودھ بھی ہو جائے اچھا ہم کیا پیڑے بناتے ہیں جس لائک سیم ہم یہ کینگ ہے اچھا ہم آٹے کی طرح گوندے ہیں بالکل اچھا کڑی پتہ آپ کب دے لے گا اچھا کڑی پتہ میں چٹنے میں اس کے لئے اچھا ایک بات کہوں کہ ویسے ہم لوگ سفید آٹا اور استعمال کرتے ہیں میں کہتے ہوں کہ جو اینا وہ اس سے کیا بلتے ہیں بھوسی کے ساتھ آٹا استعمال کریں وہ آپ کو فائبر پروائیڈ کرتے ہیں بالکل بالکل کچھ لوگ اسے چھان کے بلکل وائٹ آٹا یوز کرتے ہیں یقین کریں آپ میدے کے بہت سے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج کل تو بھوسی الگ سے اپنے پکٹ میں مل چاہتے ہیں آپ نے آپ پینے روٹی میں بھی اسے بہت سے مل جاتے ہیں اور وہ بہت سے ہی ہوتے ہیں دونوں چیز ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہنا چاہوں گی ہم لوگ نے بیسن کی روٹی کھانا چھوڑ دی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا ہے آپ جو کھانے روٹی کھانے اس کی عادت ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا ہے لیکن آپ ایک پاو آٹا ہے اگر اگر بھوسی ملے جس سے پورے دو دو کلو ہو تو نہیں فمیلی دی پینڈا نیو لیکن ایک مٹی اس میں بیسن بھی ڈال دیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت فائدہ مل جائے گا بہت فائدہ مل جائے گا اچھا اس کو میں تھوڑا سا ریسٹ دوں جب تک ہم چٹنی کے دب تک ہم چٹنی پران لاتے جب تک ہم چٹنی پران لاتے اچھا نازین یہ دیکھیں یہ بلکل باول جو ہے انہوں نے مجھے دیا ہے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے اور اس کے لئے یہ کٹوریاں پیچھے گھرے ہیں چٹنی کے کیا کریں اس کو مجھے دے دی جی اس کو اس کے اوپر دھگی دیتی ہوں بلکل ہم لوگ دیسی لائف شو ہے تو آپ کو پڑھتا ہے گل کا ماحول وینس ٹیو ہمارا گھر ہے اچھا چٹنی کے لیے کیا کیا چٹنی کے لیے پہلے میں چٹنی کے لیے پہلے میں کمار پہ کس میں ڈالنا ہے کمار پہ کس میں ڈالنا ہے ہم نے پہلے سے اس لیے ٹائم بچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دکھر بن دو ٹیبل سپون چھوڑا ہوں گے اچھا چھوڑا ہے اندر چھوڑا ہے یہ صحیح ہے بڑھا لے اور آئل چاہیے ہوگا آپ کو نہیں تو ہمیں سے موف کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سمیتھی دانا تھوڑا سمیتھی دانا اور یہ گرم نہ ہو جائے چھوڑا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہوں نے خوشبو کے لیے خوشبو کے لیے خوشبو کے لیے تھوڑا سمیتھی دانا اور کڑی پتے اوکے اس سے بہت اچھو خوشبو ہے جی اب میں پیش جا ہوں جو اس نے چھڑک چھڑک گئی اور یہ دلگے میں اس سے گھوڑا ہوں ہوں اچھا لیے 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 بہت پیاری خوشبو لیے مجھے بہت پسند بہت پسند بہت پسند بہت سلام ٹھیک ہے جی کو پسند بہت پیاری خوشبو چیزیں جو دیسی جنگ جنگ لیے ڈیرہ ڈیرہ جنگ چیزیں اب اس کا ایک طرح سے بغہر تیار ہوگی میں سمجھ گئی وہی میں دیکھ رہا ہوں اچھا اب ہم نے دیکھی لیا ایک پاوک اور اس میں دکھرم براؤن ہے جلنا جا لائٹ بن کرنے گا ہوں نی سیئے 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 اس پر ہم نے بینگن لے کے بول کریں اپنے ساب ساب دو یا تین چھوٹے بینگن لے لیے اس کو بول کر اس کو میش کر لیا یہ باول مجھے دے 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 یہ سکرین پر جو ہے نا اچھا نہیں لگے گا ہم اس کو ساکت پر دے 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 اب میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں اور مجھے پھر دے دے اوکے بلکل ہم کو ہلدی اور مرچ دیں گے یہ دی جی آپ پی سی بے مرسے اور یہ ہلدی اوکے دن جی رازر آپ دیکھیں آپ کو کامرے پر سب نظر آ رہے ہیں لال مرچ اور اس کو اب ہم مکس کر دیں گے دن ایت واہ بہی واہ چٹ پٹی چٹ پٹی چٹ پٹی چٹ پٹی اب اب دور ہو جائے ایم سادھ آواز ہے نہیں نہیں ایت سوڑا ہلکی آنچ ہے ہلکی آنچ ہے واہ اچھا نہیں پھڑے گا ہم لوگ اس کو نہیں پھڑے گا نہیں آنچ ہلکی ہے اس کی اوہ یہ بہگن کے ساڑک سوڑک ہے پس ہوں گے اب آپ اس کو سپون سے کیجئے میں چک سکتی ہوں جب کا شکل ہے ہمزیار ہے لیے جو میں کرتا ہے دیکھتا ہے اس کے نیسے ہی تک آنچ ہی میں آپ کا شرح ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے ایم ساڑ کھٹا ہے اس کے ڈکٹی چٹنی کو کھٹا ہے منظر کی طرح بھی کوئی وقت ملتا ہے یہ جو چٹنی ہے بینگنی چٹنی رايتہ دائمان سموکی چٹنی رايتہ چٹنی hvad آپ اپنا بھی سب آئیوں جنہی روٹی بنائے پر میں اس کے بارے میں کوہر دیکھنا ہوتا ہے ایسا اس کو دکھنے دیں دکھنے دکھنے میں نے گھنے روٹی بنائے fo armوں پھروں کے پیچھوں کو بخش کرنے Yes حسنا ثم اصلتے ہیں مجھے آن اینکافہ خوش دیر عشاء چیزیں مجھے داد نا مجھے گود کریے پھر ٹھیک مجھے لئے 你就 رمزها ہے و ٹھیک ہم بعث والمشن یہ نظری جو وições مجھے اور چاہے ہمارے ہیں ونقائے وکامی کروں گا سب سے پہلے کچھ بڑیں سب سے پڑے کچھ کچھ بڑی سب سے دور روٹی مکتہ ہے جوری بڑی سب سے پڑے چکی یہ جب برڑی ہے چٹنی جبرت قریب آپ کو اسے دل چوانے کے ساتھ درست کر سکتے ہیں سادہ روٹی کے ساتھ بھی کھائیں جیڈی کے ساتھ بہت اچھی وقت ہے کڑی پتے کی خوشبو اور ایجوائن کی خوشبو ایک منتوں کو جاروک جائے میری ہلپ کے پر روک جائے کیا ہی چارہتاں پکڑی یہ تائز میں سلیپی ہو رہے ہیں میں ہاں سے میں سلیپے پہلے دیم سلیپ ساپے سلیپے پہلو یہ زیادہ بہتر ہے یہ دیکھو نا یہ جا کا یہ دیکھیں ہم دیکھیں 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 کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہمیں دیکھیں جو لڑکی ہیں وہ پاکستان کے نقشے بناتے ہیں یہاں پہ کچھ اثر لگا نہیں بعض لوگوں سے بیسنے روٹی نہیں بناتی لیکن لیکن دیکھیں میں آپ کے سامنے بنائی ہے وہ ہی دیکھیں دیکھیں اور میں نے اس کو ریسٹ بھی نہیں دیا اور اگر بھی آپ سے کنارے خراب ہوتے ہیں تو ایک باول اور اس کو اُلٹا کریں اور پھر کٹ لیں بسم اللہ بسم اللہ لیکن شروع میں اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں بچیاں بناتی ہیں تو پلیز آپ ان کو سپورٹ کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگا اور اور اگر آپ چاہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو روٹی کی طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس کو روٹی کی طرح سے سیکھ سکھیں میں اس کو براہ ٹھے کی طرح بنا ملتا ہے یہ پر پڑیا یہ پڑیا ہے اس کو کوئیلے کے ٹھکڑا ملتا ہے ہم آپ اس کے موسی jer ایسا کے لئے آپ کر دیکھیں لیکن اس کے خوئی لے ایسا کھٹنا رکھیں گے اور اس پر ایسا ہے اور اس کے جاتنہ ہوں سبات اس کے بارے دیکھیں بہت بہت مصتبہ گے بار بیٹیو ٹائپ ہاں ہاں یہ سوالہ ایسا نہیں فریور ہوگا سبات آجان کریں جی اس نے کہا ہے مصی پراتا مصی روٹی کھٹو اس کے چٹنی نمید شکریہ جی ہم لوگ جا رہے ہیں اور اپنے بیوٹی سیگمنٹ کی جانب اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک جی رازی راب ہم جا رہے ہیں اپنے بیوٹی سیگمنٹ کی جانب اور یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بیت سبھی کے ساتھ ویلکم اگین گوڈ مورننگ بیت سبھی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور یہ ہے خوبصورت سیگمنٹ آپ کے خوبصورتی کا مجھے بہت خیال ہے اور یہ ہے بیوٹی سیگمنٹ اور بیوٹیشن یہاں پر موجود ہیں ٹیچر ڈے ہوا تھا اور ٹیچر بھی موجود ہیں سٹوڈینٹ بھی موجود ہیں موڈل بھی موجود ہیں اور آج ہم آپ کو سکھائیں گے برائیڈل میکوور اور ہیر سٹائل اور کچھ ہیر سٹائل کی جب میں بات کروں ایک خوبصورت سی ڈمی میں روپر موجود ہے دن فوکس اگر شہزاد بھائی ہو جائے تو بہت ہی پیارا اس بچی میں ان سے ملواؤں گے ابھی انہوں نے بہت ہی پیارا اس ڈمی پر ہیر سٹائل بنایا ہم نے اس کو دوبٹا ویئر کر دیا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا کام ہے یہ کریٹیو ورک کہلاتا ہے یہ کریشن کہلاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے ہماری بیوٹیشنز میں اور یہ تمام ان خواتین میں جو ایک روم میں اپنے گھروں میں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو میں کہتے ہوں یہ بڑی بات ہے اور آپ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس مارننگ شو میں آ سکتے ہیں نمبر سکرین پر موجود ہے آپ ہمیں رابطہ کریں آپ یہ مت سمجھیں آپ ہم سے دور ہیں آپ ہمارے بہت قریب ہیں اور یہ سب کا فیورٹ سیگمنٹ ہے جو ہے آپ جب مارننگ شو دیکھتے ہیں تو بیوٹی سیگمنٹ سب کا فیورٹ ہے اور آج میں بہت خوش ہوں یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جو ایک انسٹیوٹ ہے وہ خود ایک انسٹیوٹ ہے لوگوں کو بچیوں کو سکھاتی ہیں میں کہتی ہوں کسی کو پیسے دینے سے بہتر آپ کسی کو ہونر دے دیں با خدا وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا اور دل سے دیں سکھائیں علم جتنا بھی آپ اپنا ہونر علم بانٹیں گے وہ اور ڈیبلپ ہوگا اور بلکہ آپ کے رسپیکٹ بڑھے گی تو آج یہاں میں تو اب تھوڑا بولوں اور ان کو بلواؤں اور ان سے ملواتی ہوں اس وقت موجود ہیں بہت ہی سینئر بیوٹی ایکسپرٹ انسٹرکٹر ٹیچر گھل فرا السلام علیکم علیکم میرا انٹروڈیکشن میں آپ کو بات کریوں فوکس ہو گیا انہوں نے کہا یہ لڑکی کچھ بول رہی کیسا لگا میم آپ کو یہاں پر جی مجھے بہت اچھا لگا یہاں کر اور میں یہاں پر فرسٹ رائم آئی ہوں ٹھیک ہے لیکن یہاں کا انوارمنٹ بغیرہ بہت اچھا لگا سیٹ اپ بھی بہت اچھا ہے بہت مزہ آ رہی ہاں اچھا آپ بڑا کیونکہ میں کہوں گے میم سے بھی بلکل کیونکہ ایک ٹیچر ہے میمین کی ٹیچر بھی ہیں اور اس کے علاوہ میمین انسٹیٹوٹ ایک بہت کراچی کا بہت فیمس انسٹیٹوٹ ہے اور کراچی کیا پاکستان کا ہر شہر ہمارا اپنا ہے میں جب نام لیتی ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہیزیٹیشن ہوتی ہے میں بلکل بھی نہیں حسین آباد کا مرشور انسٹیٹوٹ میمین انسٹیٹوٹ ہے اور وہاں کی یہ سینئر ٹیچر ہیں لیکن میں چاہوں گے ابھی گفتو کو جاری ہو ساری کے ایک اور ٹیچر بھی موجود ہیں ان کا بائیس سال کا ایکسپیرینس ہے تو ارموین ہے اس وقت ہمارے درمیان بہترین ٹیچر بہترین انسٹرکٹر برائیڈل میک آور برائیڈ سٹائل کٹ سب کچھ ان کو آتا ہے اسلام علیکم میں علیکم اسلام کیسے سبھی آپ آج یہ سیگمنٹ میں آنا کیسا لگا میں بہت اچھا لگ رہا آنے سے پہلے تو پتہ نہیں کیسے لیکن آپ سے مل کر بہت اچھا لگا یہاں پہ اس لگا کہ فیملی کی طرح ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ نے انوائیٹ کر رہا آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ بھی بہت اچھی ہیں اور بس یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہے میرا اچھا ایک ابھی میں آپ سے بھی میں بات کروں گی کہ جب ہم بیوٹی کی بات کرتے ہیں بچیوں کو سکھانے کی بات کرتے ہیں یہ سارے سوالات ہوں گے کیونکہ ابھی تو وہی بات ہے کہ اسکرین کے اوپر جب بھی کوئی آتا ہے فرسٹ ٹائم اس سے ذرا سا ہیزیٹیشن ہوتی ہے چاہے وہ ٹیچر ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم ان سب سے بات کریں گے لیکن ہمارے درمین جب ٹیچر موجود ہیں تو ہم نے کوشش کیا گیا ہمیں کہ سٹوڈنٹ وہ یقین کرے کام میں سٹوڈنٹ نہیں لگتی اتنا خوبصورت آج انہوں نے مجھے میک ور کیا ہر سٹائل بنایا اور بہت کریٹیو کام کرتی ہیں میں یہ کہوں گی تو اس وقت ہینا کومل ہمارے درمین موجود ہے اسلام علیکم اینہ علیکہ السلام علحم دللہ آپ کیسے ہیں آج پی بی آئی نے آپ کو چانس دے دیا آپ کو چانس دے دیا میں نے آپ کو چنس دے دیا میں نے اسے باست دیا میرے کنور کو اگر بڑھائیں گے مجھے بہت 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 اچھا لگا ہے آپ نے مجھے یہ پیٹ فارم دیا یہاں پر آج کے ہر سٹوڈنٹ ہر سٹوڈنٹ ایک بات کریں ایک بات کون مہم سے بھی بات جاری رہ گے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ ہر سٹوڈنٹ لیکن میرے یہ جب میک اپ کر رہی تھیں تو سرپرائز انہوں نے ایک بات کہی جو میرے ذہن میں بھی باہ خدا نہیں تھی میں اس سے مستقل اس کی تعریف کر رہی تھی میں نے کہا یا تم بہت پیارا کام کرتی ہو بہت کم ایج ہے اور ان کا ایک روم میں مطلب اپنی گھر کے اندر سالون ہے تو میں نے کہا کیا ہو گیا میں آپ کے روم کو دیکھ کے تھوڑی آپ کو بلوایا میں نے آپ کے کام کو دیکھ کے بلایا یہ ہینا کومل نے بنایا اپنے پیارے ہاتھوں سے تو میں نے کہا آپ کا میں نے کام دیکھ کے بلایا جب انہوں نے ایک بات اور کہی میرے ماں پر بیٹھے میں ناظرین ہیں میرے خانمی در سٹوڈیو میں میرے کیمبرمن سب شاید تھوڑے سے دچکا آپ لوگوں کو بھی لگے ہینا کی فنگرز ذرا سا شو کیجئے گا ان کی دو یا تین فنگرز نہیں ہیں جب یہ میرے میں ان کی فنگرز دکھائیے گا پلیز ذرا ہینا ہینڈ مینشن کیجئے گا تو اس طرف کیمرے کو دیکھا انہوں نے جب مجھے میرے آپ کو پر میک اپ کر رہے تو میں ایک تم میری چیخ نکل گئے میں شاکنگ ہو گئے کیونکہ جب بچی کا کام میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ تم اتنا پیارا کام کری جب انہوں نے کہا میں نے کہا رہے کیا کام اس سے کر لیے تو کہتی ہاں ہاں میں میری یہ چیزیں میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں سپورٹ نہیں ہمیں یہ نہیں ہونی اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ پیر سب کچھ ہمیں سلامت دی لیکن ہم ناشکری کرتے اور یہ بچی دیکھیں بیوٹیشن ہے لیکن اس نے بلکل آبات کیا لوگ ہوتے ہیں جو خامی ہوتے ہیں اس کو پیچھ رکھتے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو آگے نہیں بڑھاتے لیکن آپ نے کلاس میں بھی میں نے دیکھا ہے جو آپ وکشوپ دیتی ہیں مطلب ڈیف اور ڈیف بھی ہیں مطلب اور بھی خامی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر لیکن آپ نے ان کی وہ خامی کو پیچھے رکھا ہے اور اس ان کے ٹیلنٹ کو آگے بڑھایا ہے تو وہ میری لیے بہت اچھا ہینا نے کبھی نہیں سوچا تھا اتنے سارے چینلز ہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں ویناس ٹی وی کبھی شکریہ کرتے ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا اور میں چاہتے ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں یہ میری پوری پورا ایک گلدستہ ہے میرے ساتھ اور پی بی آئی کا بہت شکریہ پرموٹ بیوٹی انڈسٹی جو بیوٹیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کر اور آج جو ایک لاسٹ کلاس ہوئی تھی اس میں منشن کیا تھا کہ جو فورسٹ انٹری جن کی ہوگی ون سے ففٹی ان کا نمبر آئے گا تو ہینا کا نمبر آئے کیونکہ یہ بہت ارلی نمبر آئی تھی کہ میں فرینڈ سیٹ پہ بیٹھوں گی لیکن یقین کریں تمہارا کام بہت پیارا ہی نا بہت پیارا لیو میری جان اسی طرح کام کرتی رو کیا ہوا ہے سالون لے لوگی سالون سے کیا ہے ہونر تو آپ کا اتنا سٹرونگ ہے کیوں میس ان کا ہونر کیا ساتھ بہت اچھا ہے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہیتھ رائل دیکھے کتنا خوبصورت بنائے ہیں اے کتنا ڈی کتنا نیٹ انڈ کلین ہے بہت نیٹنس بہت ہے بہت نیٹنس بہت ہے جسے کہوں گی بیوٹی لینگوش میں جیسے فرنیشن کا کہہ سکتے ہم تو بہت لگ نہیں رہا کہ آپ اتنی سینئر نہیں ہو سٹوڈنٹ کہتے ہوئے میری جان گلا دل مٹھی میں آرہا ہے کہ نہیں یہ بہت اچھا کام پریزنٹ کرتی اچھا ہی نا ہم ام سے بھی بات کیونکہ آپ سے ان سے سیکھا ہوئے آپ نے اور میں گلفرا اور ارام سے گفتکو جاری رکھوں گی میں چاہتا ہوں کیونکہ برائیڈر میں کوئر کریں ہی نا آپ اپنے موڈل کے پاس جائیں تو میں بات کروں گے ارم سے ارم یہ بتائیے ارم مہین کہ بیس سال کا ایکسپیرینس بہت ساری سٹوڈنٹس آپ کے ہاتھ سے بچیوں سیکھنے کے نکلی کیا خریز ہوتا ہے بچیوں کے سیکھنے کے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہوں گے کہ محنت خوشش یہ ہونی چاہیے اور امانداری ہے اگر آپ کے اندر یہ تینوں خوبیم موجود ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ انسان سکھتے سکھتے آگے بڑھتا ہے اور پھر انشاءاللہ جس طرح آج ہم اس سٹیج پہ آئے ہیں میری دعا ہے ہر بچی سے تر آگے بڑھے اور اس سٹیج میں میری جگہ بیٹھیں ارم نے کھول بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس سے سم ٹائم لوگوں کو اتنی خووطین کو پرمیشن نہیں ہوتی لیکن میں نے کہا کہ بیوٹیشن ایک ایسا ورک ہے کہ آپ ایک روم میں بھی خواتین سے انٹر چاہیے آپ کوئی مل سے تو کوئی ہے نہیں سم ٹائم ہوتے ہیں مردہ زراعت اپنی خواتین کو نہیں اتنا ابلائج کرتے یا ان کو آگے نہیں بڑھنے چاہتے لیکن وہ اپنے پیرنٹس کے گھر سے سیکھتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بیزی رہے ہیں یا ہم اپنے پرمیلی کو سپورٹ کریں ہم اپنے پر پیچھے ایک اچھا گوٹ ہز بینڈ کی بھی پرمیشن ضرور ہوتی ہے اور میرے جو میں آج ہم ہوں وہ میرے ہز بینڈ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس میں جو کہوں گا بڑی بات اللہ نے ان کو زندگی دیا خوش رکھا ہمیشہ بہت میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں بہت زیادہ اور یہی کہوں گے کہ پی بی آئی نے بہت اچھا پی بی آئی ہے مطلب پلیٹ فورم ہے کہ یہاں سے بچیاں سیکھ کر آپ اتنا اچھا ان کو یہاں سے آگے بڑھنے کا چانس دیتی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر میں ہی بزنس چلا کے اور اپنا کاروبار اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں اپنا گھر چلا رہی ہیں ماشاءاللہ سے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ ایک کی کمائی میں اس وقت اس دور نے گزارا نہیں ہے جب تک ہم دو ملکے نہیں کریں گے تو ہم اپنے خواہشات کو آگے نہیں کریں کہ گھر پڑی کے دو پہی ہیں جیساں جلتے ہیں میان بھی دو پہی ہیں اور اس کیلئے مہنط کوشش یہی ضروری ہے ممیس گل فرا یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے درمت آپ نے بایس سال زندگی کے لگا دی ہے سیکھانے میں سیکھنے میں آپ یہ بتائیے کہ جب بچے سیکھنے جاتے ہیں تو کیا ابھی بھی آپ سے اٹیش ہوتی ہیں آتی ہیں یاد کرتی ہیں ان کے سالون بھی رن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جی آتی ہیں اور بچے جب آتی ہیں تو وہ بچے آتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری امی نے بھی آپ سے سیکھا تھا اللہ یہ مس کیومر مس کیومر مینشن ہو رہی ہے مس کیومر تو مینشن ہو رہی ہے لیکن مس نے بھی ٹین ایج سے سٹارٹ کیا یہ بڑی اچھی ہے اور اپنے حنر کو آپ دیولپ کر رہے ہیں اور ٹرانسفر کر رہے ہیں بچے سیکھ رہے ہیں آپ کو خورشی ہوتی ہوگی آپ کو رسپیکٹ کتنی ملتی ہے بہت ادھے ایسپیکٹ ملتی ہے اور مطلب گھروں میں انہوں نے کام اپنے سٹارٹ کیا ہوا ان کی مدر نے پھر اس کا ان کی بچے بھی آکے سیکھ رہے ہیں تو اب وہ تاہریتی بات ہے کہ ایک مطلب گھر کا محول بھی ہوتا ہے کسی کے گھر میں پرمیشن ہوتی ہے باہر نکل لے کی کسی کو نہیں ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھ کے اپنے کمائی کر رہی ہیں بہتری اچھا مہم بھی ہمارے ساتھ ہیں ارم مہم بھی ہیں گلفرا بھی ہیں ہم چلتے ہیں ہنہ کمل کی جانے بھی ہنہ اپنی موڈل پر کام کرنا شروع کردی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیسک سے دیکھیں ہنہ بھی لگا کیا ہے ہنہ آپ کی طرف آگئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے موڈل کے بارے ہیں کہ ان کا فیس ٹون کیا ہے سب سے پہلے کیا لگا رہے ہیں سب سے پہلے ان کی اوائلی سکین ہے ہم نے اوائلی سکین کے حساب سے ہم نے اس کا پرائمر لگایا ہے پھر اس کے بعد ان کی چیرے پہ ہے ایکنی چلیں ٹھیک ہے ہم ساتھ ساتھ ایرم بھی اچھا آپ نے کچھ کہنا ہوگا نا ایرم او سوری ہنہ آپ نے مجھے کیونکہ لائف شو ہے نا افکورس تو آپ یہ نا میں بات کرتی رہا ہوں کیونکہ ابھی میں سے کچھ بیوٹی ٹپس کے بارے میں دونوں ایکسپورڈ موجود ہیں کیوں نہ میرے ویورز جو بیوٹیشن اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں آوائنس دوں تو ہنہ آپ کو بھی تھوڑا ہم کیپچر کریں کچھ کہنا ہو تو آپ دین آواز دے سکتے ہیں نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کا مجھے یاد کریں اس کے ٹون کی بات کرتے ہیں تین تین ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا بہت بلیک کش رنگ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تھوڑا سا کافی کلر جیسے کہتے ہیں ہم ساملا رنگ اور بہت خوبصورت رنگ ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بہت فیر تو جب بیس لگائی جاتی ہے کچھ لوگوں کی گرمی کے سیزن میں اور اسے جیسے بسینہ آ رہا ہے اور بریک ہو جاتی ہے تو ہم کیا اسی چیز لگائیں کہ ہمارے زرز لانگ ٹائم پر بیس چلے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کولیٹی وائز بھی بیس اچھا لیں سب سے پہلے جو سکن پر ہم یوز کرتے ہیں پرائمر یوز کرتے ہیں پرائمر سے بیس لپ نہیں ہوتا ہے اور بہت اچھا بیس یعنی سکن پر بہت اچھا رہتا ہے پرائمر کے فاظتے ہیں پاپیا용 کا خیار ہے یہ پرائمر استگرام کرتے ہیں آپ نے응 SAAR کے Branche اور میرے خیارے ہیں پ manufacturer میں آپ کو موے ہیں مجھے گھنٹے کے بیس کی کسیلار پر اور پر صاف سے میں 6 کھ نہやکہ پرامر کے بیسیں س Ioana میندیکہ سوچے ساتھ گھنٹے سوچے سات گھنٹے دھولن اب تو دھولن روتی کہاں ہے میں کیا کہوں اب یہ بولوں کہ وہ رو ہے اور اس کا یہاں سے اب تو مسکارا بہتنا ہے جتنا رو لو مسکارا نہیں گرے گا تو کیا پانی آج تو دکھاتے ہیں بکردہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تو وہ انہوں نے بلش آن گیا اسٹک لے اسے پانی پھائے گا اسے پانی بہرہا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں بہرتا نہیں ہے تو ایسا ہے تو کیا ایسا ہے جی جی فکس ایس پر آخر میں کرتے ہیں فیس پر ہے تو بہت اچھا بیس فکس ہو جاتے ہیں اچھا مجھے وہاں بے بیڈھی لڑکیاں بتا کریں گی کہ تم ہماری جاسے سوال سوری میں آپ کی کال نہیں لے پا رہی ہوں کیکہ ہم چاہرے گفتگو ہو جائے تھوڑا سا یہ کنٹینوٹی چلتی ہے ورنہ کال بھی ہم لیتے ہیں آپ لوگوں کی لیکن اگر آپ ویسے اپنا کوئی میسج دینا چاہیں بے شک اگر آپ بھی ٹیلنٹیڈ ہیں تو یہ پلیٹ فارم وینس ٹی وی گوڈ مورننگ ویچ سب بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہے دیکھیں ہمارے درمین وہاں پر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پیار محبت سے ان میں بھی بہت ساری ماں کی بیٹیاں ایسی ہیں جو ہینڈ میٹ کام کرتی ہیں کچھ کام کر کے دکھاتی ہیں تو ہم ان کو کیوں نہ آفر کریں ایسے ہی ہم سکلز کو پرموٹ کریں گے نا آپ نے اپنی والدہ نے آپ کو سپورٹ کی آج آپ اس مقام پہ پیرا خوش قسمتی ہزبینڈ بھی سپورٹ کریں تو ایسی ہماری محشل ہمارے دیکھ رہے ہوں گی آپ نے پرائمر کی بات کی نمبر ون بیٹیشن سن رہی ہے نا میں آپ کی باتیں سارے سوالات آرہ ہیں میرے پس سب آرہ ہیں رہے ہی نے پرائمر کے بعد ذریع سن رہے ہیں پرائمر اور موسیرانگ کریم نے سانس کے بعد بیس سارٹ کریں گے پھر وانک کنا سکر ہوگی ٹھیک موسیقی فانڈیشن سان سوالات آرہ آرہ چند گزوں یا لیک سکن قول درہ کھ develops بیتی کیوں یا لیک سکن کی پیارہ آدہ پورا یعنی کرمہ رہا ہمارا پورا Яکوٹ هاہیا تو آپ دیکھا ہی ٹھوچھا ہی ٹھونڑی لیوڈ Surprise ملنہ کامٹی ہے تو آپ کا میرییں دا Path Between میری بڑ veget فونڈیشا ہے لیکن پورا خوبص سمجھیں ایک بدھنی Sol اس کے بعد جو پہ ہمیں لیکویڈ پہ رکھنا ہوتا ہے درائے کے کی طرف نہ جائیں ڈرائے بیس نہ ہو پاڑری بیس نہ ہو اچھا ارم افکورس ایم ہوسٹ اور بہت سارے ہوسٹ اینکرز نیوز اینکرز ہوتے ہیں نیوز کاسٹرز ہوتے ہیں روزانہ ڈیلی ہیوی میکوور میں تو تھوڑا پھر بھی سوفٹ کرتی ہی لیکن پھر بھی میری سکن کے اوپر ڈیلی میکوور کچھ آفیسز میں بھی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی توڑا بہت میکوور سکن ڈیمیج ہوتی ہوگی نا جی بلکل ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کی کیر کرنی لازمی ہے یہی تو میں پوچھا ہے کہ کیر کرنی ہے اور کس طرح کریں گے جب آپ فول ڈیلی میکوپ آپ کی سکن پہ لگا ہوا ہے تو ہم نے رات میں ڈیلی روٹنگ میں سب سے پہلے کلیزنگ مست ہے مویچرائزنگ کریں یا کلیزنگ کریں ٹھیک ہے اس کے بارے ٹونر لازمی ہے ہماری سکن کے لیے ٹھیک ہے یہ چیز اگر ہماری زندگی میں روز ڈیلی میں آ جائیں گی تو ہماری سکن کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوگی سیکنڈ آپ نے کہا کہ گرمیاں ہیں سکن ٹین ہو جاتی ہے تو ہم نے سیرام لازمی لگا سن بلوک کا بھی استعمال کرنا اچھا جی ارام موین ہمیں سیرام کا طریقہ بتا رہی لیکن میں اس سے پہلے کیے چاہتی ہوں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں بہت پیاری ہوم ریمیڈی سکن سے ریلیمنٹ آپ پیپر پین ریڈی رکھیں تو میں دوبارہ جب آتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں اس سے پہلے میں ہینہ کے پاس جانا چاہ رہی ہوں تو آپ پیپر پین ریڈی رکھیں اور ہم چلتے ہیں ابھی ہینہ کے پاس ہینہ یہ بتائیے کہ بیس آپ نے لگا لیا ہے اور آئی کا میک آور کریں کیونکہ ٹائم بہت چھوٹ ہے اور آج ہر سٹائل آپ نے نہیں سکھانا آپ نے نیکس پرگیم میں سکھانا ہے تو آئی میں کو اٹھنا باتا ہے آئی سے بیس بہت چاہیے ہی ہوتا ہے بیس بنایاں تو ہر بیوٹیشن کر لیتا ہے بیس بہت چاہیے ہوتا ہے جو بلینڈی گو آئی سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سا بیس لگایا ہے درس سے محس کرتے ہوئے میں نے سب سے پہلے براون کا آئی بال پی دیا ہے اس کو بلینڈ کیا ہے میں نے کورنرز دیا ہے اور پھر میں نے آئی بال پی گلیٹر دیا ہے ایشیزاد بھائی میں چاہوں گی سرا کلوز ان کی گرہ رہو تو مطلب انہین سو جائے آئی یہ اب جی دوبارہ بتائیں گا ہینا کیا ہے سب سے پہلے میں نے براون کرر کا شیڈ کیا ہے پھر میں نے گرین سے کورنر بنایا ہے اور پھر میں نے دریس کے حساب سے آئی شٹو لے کے میں نے ان کی آئی بال پی لگا دیا اوکے گوڑ اور بلینڈنگ کر دیا ہے بہتری اسے آپ کنٹینو کیجئے ہم لوگ ارم کی جانب جلتے پھر آپ کے پاس آئیں گے فوراں تیر ٹائم بہت چھوٹ ہے ہینا جلدی کیجئے ارم آپ بتاؤ کیا بتا رہی تھی سکن سے رہلو میں یہی بتا رہی تھی کہ آپ نے کہا ٹین ہو جاتی اور گرمیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سکن ٹون ہو جاتی ہے گوئن ٹو کالیج ہے ہاوس وائی ہاوس وائی بھی ہیں کیونکہ کشن میں کام کرتی ہیں اس کے لئے کوئی جاپ کرتا ہے اس کے لئے بھی ہے کہ آپ جو کارٹا لے جو کارٹا جو کارٹا بیسٹ ہے اس کین کے لئے یہ آپ اس کیمرا میں بتائیں کہ ہماری نازرین سنیں گے آپ کی بات بالکل ٹو ٹی سپون آپ جو کارٹا لے لیجیے اس کے لئے کچھا دودھ جو ہوتا ہے لیکویٹ میں وہ آپ ٹی سپون لے لیں ایسا بنایا اس کو کہ ایک پیسٹ بن جا ہے فیس کیا کارٹنگ کتنا بڑا فیس ہے مطلب ہمارا برو ڈے چھوٹا ہے اسی ساب سے آپ رہیں اس کین کے لئے پورا پیسٹ بنانا ہے کچھے دودھ کا دونوں چیزوں کو ملا کر اس کین پر اپلائی کرنا ہے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ ٹھیک ہے پھر ہم اگر لیٹ جائیں گے تو ہماری سکن ٹائٹ بھی ہو جائے گی ٹائٹنگ کی طرف بھی آ جائے گی بیس منٹ کے لئے اپلائی کر دیں پھر اس کے بعد آپ چل وارٹر سے فیس واش کر لیں یقین جانے صرف چار دن آپ کریں گی اور میسی رموین کو یاد کریں آج کل سیزا نے شادیوں کا بچیاں سیلون نہیں جا پاتی اتنی نہیں ہے کسی میں جو مطلب اتنا پیسہ لگائیں جائیں سیلون تو آپ گھر بیٹ کے بھی انشاءاللہ کلر فیر کر سکتی ہیں اور جو سپورٹس ہوتے ہیں دارے انشاءاللہ یقین جانے سب اس سے امپروف ہو جائیں صحیح ہو جائیں ہاتھوں پہ لگائیں پاو پہ لگائیں سرم آپ نے بتایا ماس پیس بتایا مجھے بہت سوال کریں اکثر لوگ میکوور سے پہلے برف لگاتے ہیں اور پورز اوپن ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں چاہتی ہوں اتنی ساری نولیج ہے دیکھیں ڈائریک برف بھی نہیں لگانے چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اگر آپ ہو سکے میک اپ سے پہلے آپ چل وارٹر سے پہلے آپ نے چل وارٹر سے پہلے آپ نے ٹکور کیا پھر آپ چیٹے ہمارے جی جی سائی سے موہ گوش کریں پھر پندرہ ہمینٹ چھوڑ دیں پھر آپ دوبارہ اس کو چل وارٹر سے اچھی طرح فیس کو کیلہ کریں پھر آپ ایسی چھوڑ دیں پانچ ہمینٹ کے لیے پھر آپ نے اس کو ٹیشو آف کر کے پھر آپ اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو آپ پرائمر لگائیں اسکین کے اکورڈنگ پرائمر آتے ہیں پھر آپ نے اس کے بعد اگر گرمیا ہے آئل نکلتا ہے ہمارے پاسینہ آتا ہے اور میکپ کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لیے ہمیں انٹی شین پاوڈر بھی آتے ہیں ہر برینڈ میں آجاتے ہیں انٹی شین پاوڈر لگائیں جس سے ہمارا سکین سیف رہے گی ہماری جو پوڈے کے اندر جذب نہیں ہوگی میکپ ہمارا لانگ لاسٹنگ رہے گا اور میکپ کی کونٹیڈی بھی کم لگتی ہے اچھا اور ہمارے سوائٹ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے کونچے تو بڑ بڑ مو ہے تو بڑ بڑ مو تھوڑی تو چھو ٹھو ٹھو مو تو آئل کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد آپ کاریکٹر یا کنسیلر جو بھی کرنا ہے پھر آپ اپنا بیس کنسیلر کنیکٹر اور کتنے سارے نام اور ہم چلتے ہیں ہینا ہینا نے آئی لیشز بھی لگا لیا ہے اور لپسک لگا رہی ہے لپسک اتنے بڑے فن کی بات تو نہیں ہے اور کوئی اپنے حساب سے لگا لیتا ہے لیکن میں چاہوں گی تھوڑا سا کافی حد تک آئی لیشز لگا لی ہینا اور مسکارا لگا لیا لپسک ہے اور اس کے پر اسٹائل ہے یہ کافی کلوزنگ کی جا رہے ہیں اور میں چاہو ہینا زیادہ جلدی کریں میم گل پر ہے یہ بتائیے جس طرح مہم نے بہت اچھی ہوم ریمیڈیز بتائیں تو اسکن کو ایک خاتون اپنے سیلون میں اتنا نہیں ٹائم ہو رہا ہے نہیں ٹائم دے پا رہی جانے کے لیے تو اپنے اسکن کو فریش کیسے کر سکتی ہے فور ایزمبل ہوتا ہے نا کچھ لوگ انٹیک بھی چیزیں اگر بتا سکتی ہے وہ بتائیں اگر کچھ لگانے کے وہ بتا دیجئے آہ مطلب ہربل ٹائپ نہیں نہیں جو آپ کو سمجھ بہت سکتی ہے مطلب ہونے ناکنے مطلب ہوتے ہیں مطلب ہوتا ہے ماسک پر ہے ماسک پر ہے مطلب ہوتے دانچان پر ہے از اکیت گھل کھرات اور اس کے لئے اس کے لئے آپ کی سکن بھی سے فریش رہتی ہے زبارد دستی ہے کہ انٹیک محقی میں کھیرہ بہت فائدہ ہے ہم کھا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں اور کھانے شروع کر دیجئے گا ہماری سکن سب سے پہلے ہماری سکن کا ہیلتی ہونا بہت ضروری ہے جس کے لئے ہمیں کھانا بھی اچھی ہے غزہ لینی شاہی ہے آپ غزہ اچھے سمجھتے ہیں آپ پانی کو پیولی اللہ پانی کو اللہ ہے لینا لازمی ہے جس سے ہماری سکن فریش رہی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سم ٹائم ایسا پانی بھی نا پیئے جب سم ٹائم مدھر نے اپنے ایک گلاس کے بعد دوسرے گلاس پیئے آپ بہت ہیوی محسوس کریں گے تھوڑا گیپ سے پیئے وہ زیادہ آپ کو آپ کے کیڈنی واش ہوتی رہتی ہے اگر آپ پانی پیتے رہیں اور میں ہنازارہ سب پلیز جل دی سے فاسٹ لیے جی آپ کیا رہ گئے آپ کا کون سا ہر سٹائل بنا رہے ہو میں جوڑا بنا کے آگے سے فرن سٹائل ہے سمپل سا ہے سمپل سا ہے اوکے نیکس ٹائم کیونکہ میں ہنازارہ سوڑے سے ڈمی کی طرف جاؤں گی کہ یہ انہوں نے یہ سٹائل کون سا ہنازارہ یہ کون سا سٹائل ہے یہ فور سٹینڈ بریڈ ہے فلاور بریڈ اوکے اوپر سے فور سٹینڈ بریڈ بنائی ہوئے اچھا اوپر سے یہ جس آئیڈوں میں دی ہوئے ہیں یہ فرن سٹائل اچھا میں نے اس کو خود یہ موپکس لئے کہ دین آپ اس کو پورا اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں لک ایڈ دس بڑی پیارے سٹائل میں ہنہ بہت پیارے سٹائل بناتی ہیں اور نیکس ٹائم میں نے ان سے کہا کیونکہ بہت ٹائم چاہی ہوتا ہنہ نے کہا کہ کبھی کوئی سٹائل بنائینا پڑتا ہے اس کو اچھا لانگ ٹائم چاہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سکرین پر پی آرہا ہے بہت خوبصورت لگا ہے دمی کے اوپر بنایا ہے انہوں نے اور دین میں آپ کو منشن کر رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل کلیرلی بہت فنشنگ بہت نیتی بہت سٹائلش دیکھیں ہماری لیڈیز جو بہت ان کی سکلز ہیں اور انہوں نے بہت پیارے بیٹس بھی لگایا ہے کچھ یہاں پر بھی لگایا ہے انہوں نے بہت پیارا بہت خوبصورت لگا ہے ماشاءاللہ یہ ایک آرٹ ہے میکپ تو سب کر لیتے ہیں لیکن ہری سٹائلنگ جو زیادہ مائنے رکھتے ہیں سٹائلنگ بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ 60% سٹائلنگ کا اس میں ہوتا ہے دارو مدار اور 40% میکپ بہت مطلب ہے لیکن اس کا کام ہے ہری سٹائلنگ آج کلوی سے بھی آپ کو پتہ ہیں انہوں نے اچھا یہ زیادہ تر میں یہ کہوں گی چلنے ٹھیک ہے بہت کام ہی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں جیسے بہن وغیرہ ان کے اوپر وہ لوگ تو کرتے ہیں اچھا لگتا ہے وہ الگی نمائی ہوتی ہیں الگ سے نظر ہوتی ہیں کاریبی ہیں سٹائلنگ مجھے بہت اچھا لگا ہے ماشواللہ بہت پیارا ہے انہوں نے یہاں پر چوٹی آسی بھی کرتی اور فرینڈ پہ بھی اور اچھا یہ سٹائل کو بڑا ماتھے پہ جنری اور یہ جنری بھی اس کو کاؤنٹ کیا ہے بہت پیاری سٹائلنگ تو میں تو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے سکلز کو اسی طرح پرموٹ کرے ہیں سکھائیں سیکھیں اور یہ ہمارے ہاتھ کے ہونا رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی چیزیں جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا آپ گھر بیٹھے مجھے ہنہ کی سب سے اچھی بات میں ہنہ کی جانب جاؤں گی لیکن وہ ساتھ ساتھ بنا رہی ہیں میری گفتو بو بھی آواز اس میں چلتی جائے گی ہنہ اس وقت ہنہ آپ در سے بتائیے گا یہ کیا رکھا ہے آپ نے اتنا بڑا میں نے ڈونٹ یوز کیا ہے پہلے پونی بنایا ہے پونی کو آگے کیا ہے دونٹ لگایا ہے پونی کو پھلا جوڑا بن جائے گا سمپل بھلا جو اچھے یہ ہوتا ہے سمٹیم ہم جو میں جاؤں گے سکرین پر رکھے تو زیادہ اچھا میری آواز سے بجائے اچھا ساتھ ساتھ کاؤں گے ساتھ ساتھ کاؤں گے ستائل بہت نسیسری ہوتے آپ کمفورٹیبل بنا سکتے اپنے ستائل اور ہنہ اس وقت جو ہے وہ پن اپ کر رہی ہیں اور برائٹ کافی حد تک جو ہے بیوٹیشن نے ہنہ کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہنہ بہت جستوجو سے سیکھ رہی ہیں با خدا میں گلفرا میں سچ بتا رہی ہوں اس بچی میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس نے جب مجھے کہا کہ میں ایک روم میں اپنا میں سالون رن کر رہی ہوں تو میں نے کہا ڈیزنٹ میٹر آپ کا مجھے کام بہت اچھا لگ ہے اور میرے وہاں پر بیٹھوئے نازیر میں بات کرنا چاہوں گے آپ لوگوں سے آپ مت سمجھیں کہ میں آپ کو اس جگہ پر نہیں بلا سکتی مجھے یہ نہیں چاہیے کہ آپ کا سالون کون سے ایریا میں میں آپ کا صرف کام دیکھوں گے آپ اپنا کام پریزنٹ کریں نمبر سکرین پر چل رہے ہیں 03442061902 آپ ان نمبر پر کال کریں اور گوڈ مارننگ بچ سبی کو جوائن کریں اچھا لگے گا آپ جب یہاں پر آئیں گے آپ ڈریس ڈیزائنر ہیں آپ آن لائن کام کرتی ہیں آپ ایک اچھی ہیر سٹائلسٹ ہیں آپ مہکب آرٹسٹ ہیں بلکل یہ پلیٹ فارم آپ کے لئے دیکھیں آج اتنے سینئر لوگ بھی موجود ہیں اچھا میں آپ لوگ ایک اور ایک بات کہوں گے بیشہ کہ آپ بیوٹریشن ہیں کافی دیر آپ کھڑی رہتی ہیں تھکتی بہت ہے لیکن پلیز اپنا بہت خیال رکھیں میں آپ سے بات کروں گے اپنے سکن سے بات کی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہیئر کی بھی اب وہ مجھے بلکل میں یاد آگیا آپ اوچہ بھی بولیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسے بات کریں آپ کہیں سبھی ہیئر کی بات بتانا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو آج کل آپ سردی آنے والی ہیں چینج ہونے والا ہمارا ویڈر تو بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور گرنے لگ جاتے ہیں اس کے لئے گھر میں موجود آنین پیاز آنین بلکل اس کا بنا بنا آئیل بھی آتا ہے لیکن اگر آئیل نہ خرید سکے آپ تو گھر میں بھی اس کو لگا سکیں آپ کی طرح آپ کی طرح آپ کی طرح ایک آڑی آپ نے پیاز لی اس کو بار ایک بار چاپ کرنے اور ایک مل مل کا کپڑا لے کر اس کے اندروں کو ڈال کریں اس کا رس اچھی طرح نکال لیں آج پیالی نکل جاتا ہے اپنے سکیلپ پل لگایا ہے جڑوں میں لگایا ہے جس کی وجہ سے آپ دو گھنٹے لگا لیکن کچھ لوگ کمپلین کریں گے اس مل آرہی گے لیکن کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا ہے ایک دو گھنٹے لگا دو گھنٹے لگا کے چھوڑ دیں پر اس کے بار سر واش کریں ویک میں دو دفع آپ لازمی کریں انشاءاللہ بال گنہ بند جائیں گے مضبوط جائیں گے اور بیبی ہیرز نکلنا بھی شروع جائیں گے اگر ٹین ایج بچی آئی اس کریں گے مہم آپ کے آنے کا بہت شکریہ مہم آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور ناظین آپ لوگ نے کہیں جانا بہت مزیدار گفتگو چل رہی ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے ہینہ کی جو ہے پریزنٹیشن رہم باک میں اور یہاں لیتے چھوٹی سی بریک آٹ ملتے ہیں بریک کے بعد گوڑ بورننگ میں سبھی کیسے موسیقی 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 ہم آپ سے ہیر سٹائل سیکھیں گے؟ انشاءاللہ بھئی آپ لوگ ریڈی رہی گا ہی نا بہت پیارا ہیر سٹائل بناتی ہیں اچھا جی آپ سے میں چاہوں گی جازت اور آپ کی مورڈر بہت پیاری ہے ماشاءاللہ تو ناظرین جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس دعا کے ساتھ میں یہ کہوں گی اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ کل نہیں صبح نہیں اومنگ کے ساتھ ملیں گے سبھی میں اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دعوں میں یاد رکھی گا اسلام لے گا